اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم ان کنسل ویڈی سے اپنی مجبوریوں کو لے کر جا رہے ہیں اور ازادی کے خواہ ازادی کے جشن بنا رہے ہیں یہ ہے ازاد کشمیر کا آخری کونہ زلہ اویلی کوہٹا کا تاثیل کوہٹا یونین کنسل ویڈی ہے یہاں پہ لوگ ازادی کے خواہ دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہے انہوں نے اس وقت آجی پیر جانا ہے میرے ساتھ یہ دوست آب ہے تو یہ حالت دیکھیں اس وقت در تقریباً بانہ سے پندرہ فٹ برف پڑی ہوئی ہے کوئی راستہ نہیں کچھ نہیں تو زندگی اور موت کی کش مکش میں یہ لوگ سفر کر رہے ہیں سکت میرے ساتھ خدا جانے سفر کیسا ہوگا یہ وائر وٹ کوٹہ تک خانت سے دس گھنٹے کا سفر ہے راستہ کوئی نہیں اندرہ فٹ برف ہے تو میرے ان حکمرانوں سے التجا ہے خدارہ یہ انسانی جانے ہیں ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام جب حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ فرات دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کے بچے کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا کہاں گے وہاں کمران آج یہ کروڑوں روپے کی قیمتی جانے ہیں ہمیں بھی گھا رہے ہیں ماں باپ ہیں بیوی بچے ہیں جانیں عزیز ہیں لیکن ان مجبوریوں نے اس مقام پہ لاکھ کھڑا کیا ہے کہ یہ لوگ جان دینے کے لیے بھی مجبوریوں کو سب نے رکھتے ہوئے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں خدارہ حویلی کے حکمرانوں پاکستان اور ازاد کشمیر کے حکمرانوں ان لوگوں کی آواز بنو اس مظلوم عوام بیڑی کی آواز بنو ان کو کاش یہ ڈوبا بیڑی ہے سامنے ادھر سے سندر مار ایک ٹرنل ہوتی ہے یہ چالیس ہزار کیا ہے اس وقت مجبور بے کاس بے سہار اور اپنے جان دینے کے لیے